دیوارے نیلے آزمانے ایک تو آپ جیسے کہا کہ اتنے کھلاڑیوں میں اسے گیارہ کھلاڑی چننا آسن نہیں ہے اور ڈیفرنٹ جنریشنز کے ہیں میرے حساب سے جو بارہ سب سے بہترین کھلاڑی ہوں گے اور درشکوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اس میں جو میں دیکھا ہوں وہ میٹر کرتا ہیا کیونکہ آپ کسی پلیئر کو اگر سامنے کھیلتے ہوئے دیکھیں تو آپ کا چوئس کبھی نہ کبھی اس کے طرف ہی جاتے ہیں میں ویجے مانجرک کر ہو ہزارے ہو ان کو دیکھا نہیں ہوں پولی اومریگر ویجے مرچنٹ ان کو دیکھا نہیں ہوں تو شاید میرے لیے ان کے بارے میں اوپیننٹ بنانا صحیح نہیں ہوگا میرے حساب سے جو سب سے اچھا بارہ انڈیا کے بند سکتے ہیں آج تک اسی کو میں بنانے کی کوشش سلامی بلیباس نمبر وان شیٹ پر پہلا نام کس کا سنیل گاوسکت ٹیسٹ کرکڑ میں ویسٹ انڈیز کے سامنے ان کی جو سفلتا ہے تیرہ چودہ سو ہے ویسٹ انڈیز کے سامنے اور ان دنوں بینہ ہیلمیٹ کا میں یہی کہوں گا کہ بینہ ہیلمیٹ کی کرکٹ الگ ہو سکتے ہیں اور دادا ان کو گین نہیں لگا کیا لگا نہیں اور لگنے کے بعد بھی ہر بیٹسمن کو کبھی نہ کبھی بال لگتا ہے سر پہ کبھی بال نہیں لگا ہے اور اگر کہیں باڈی پہ لگائے دوسرا سلامی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے سامنے ساؤتھ آفریقی کے سامنے تو ہمارا میرا دوسرا اوپنر ہوگا ورندر سہواگ جو رن بنائے اور جس انداز سے رن بنائے اور سوچئے سنیل گاوزکار ورندر سہواگ دونوں اوپن کر رہے ہیں ایک سنیل گاوزکار تیکنیکلی کریکٹ اور دوسری طرف سہواگ گینباز اور سامنے والا کپتان بھی ڈرے گا یار میں فیلڈ آگے پیچھے ہی کرتا رہوں گا نمبر تین نمبر تین آنکھ بند کر کے راہول ڈراویڈ کیونکہ ان کی جو ریکارڈ ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے انڈیا کے لیے ٹیسٹ کریکٹ میں دیکھے ایک سو چونسٹ ٹیسٹ میچز تیرہ ہزار دو سو اٹھاسی رن اور آسد باون دشم لوگ تین ایک دنیا کے ہر جگہ رن بنائے ہیں یہ جو ان کا ریکارڈ ہے اور یہ جو لانجیویٹی ہے وہ راہول ڈراویڈ کو داد دینا پڑے گا کیونکہ ابلیٹی لے کے تو بہت پیدا ہوتے ہیں اور اس لیکن اس کو یوٹیلائز کرنا اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف تین بلنے باز جو نے جا چکے ہیں گاوزکر سہواگ اور ڈراویڈ بلکہ ان میں سے دو کم سے کام ایسے جو سلپ میں کھڑے ہوں گے سمیل گاوزکر اور آنڈ ڈراویڈ یہ بھی آپ کو نہیں بھولانا چاہیے نمبر چار سچندن دلکر تو ابھی بھی ٹیسٹ کریکٹ کھیل رہے ہیں اور مہان کھلاڑی ہے ریکارڈ دیکھے ایک سو اٹھانہوے ٹیسٹ پندرہ ہزار آٹھ سو سینتیس رن آسوات ترپن دشم لوگ آٹھ چھے اتنے سمیہ تک بچاس کی اوپر ایوریج بنا کے رکھنا بہت بہتری نے دنیا کے سروش ریشت کھلاری آل ٹائم سروش ریشت کھلاریوں میں سے ایک ہیں اور انڈاوڈیڈلی وہ میرے نمبر چار یعنی کی دادا لیے تیہ کیا تھا کہ میں پانچ بلے باز رکھوں گا مرے پاس پکٹ کیپر ہوگا اور پانچ گین باز ہوں گے ظاہر طور پر اور لاؤنڈر بھی این میں اب بلے باز کی ایک سلوٹ بچتا چار تو یہ یونانیمس آپ کے کینڈیڈڈز ہوگے نمبر پانچ کون آپ آزاد بھارت کی آزاد بھارت کی ڈریم ٹیسٹ ٹیم دالا چن رہے ہیں دیکھیں نمبر پانچ میں دعویدار بہت سارے ہیں گھنٹاپا وشوناتھ ہے وی بی ایس لکشمن ہے سورو گانگولی ہے اس لئے میں نمبر پانچ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں نہیں تو ویجے ہزارے ویجے مرچینٹ پولیوم رگر چکی انہوں نے ہم نے ان کو دیکھا نہیں تو ہم شاید ان کو جج نہیں کر پائیں گے exactly اس لئے میں نے شو کے شروعات میں کہا تھا کہ ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اور آپ یہ بھی کہنے کی آزاد بھارت کے پہلے تو کہیں پلیئر اس میں باہر ہو جاتے بڈ امپورٹنٹ چیزیں ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اس لئے پانچ نمبر تھوڑا سیلیکٹ کرنا مشکل ہوگا کیونکہ بہت سارے پلیئرز ہیں جو ایک مطلب میں اب آپ کا یہ تو باعث ہو رہے ہیں آپ خود کے بارے میں بول نہیں رہے ہیں گنڈپا اشانات کا شانتہ ریکارڈ اور اس زمانے میں انہوں نے رن بنائے تھے جب بھارت سپر پار نہیں تھا ویوی سلکشمن نے بھی کئی ایسی بڑی بڑی پارییں کھیلی حالانکہ بہت زیادہ کنسسٹینٹ وہ نہیں تھے سورا کانگلی کو ایڈوانٹیج ہیے جاتا ہے کہ آپ کپتانی بھی کرتے ہیں اور لیفٹ ہینڈر اگر آپ کی ٹیم کا میکچ کسی ایسی وکیٹ پر پڑ گیا جہاں پر ٹرننگ ہے اور لیفٹ آن سپننر سامنے لگا ہے تو آپ کی ٹیم میں تو ابھی تک سارے رائٹ ہینڈر ہیں یہ وہ ایڈوانٹیج آپ مجھے دے سکتے ہیں اپنے آپ کو چنیں گے کی نہیں چنیں گے مجھے خود کو چننا مشکل لیکن اگر آپ وہ لیبرٹی مجھے دے گے تو میں ہمیشہ خود کو سیلیکٹ کروں گا کسی بھی ٹیم میں لیکن وہ میں شاید نہیں کرنا چاہتا اس لیے پانچ نمبر میں چھوڑ دیتا ہوں آپ ڈیسائیڈ کر لیں گنڈا پا بیشونا سورا کانگلی ان میں سے ایک سورا کانگلی کو نمبر پانچ پر ہم چنتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بارہ جب چنی جائے گی ایک اور بلے باز وہ بارہ میں آئے گا اور شاید بی بی اس لکشمن کو ہم وہاں پر رکھ سکتے ہیں لیکن سورا کانگلی نمبر پانچ اور سورا کانگلی اگر نمبر پانچ ہے تو ایک اور ڈیبیٹ ہوگا جو کی تھوڑے دیر بات کریں گے نمبر چھے کون ہے مہندر سنگھ دونی اس میں کوئی دور آئے نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ کہہ سکتے کہ شاید کرمانی کیوں نہیں لیکن مہندر سنگھ دونی کی جو بیٹنگ کالٹی ہے وہ with due respect میں نے انڈیا میں کسی کیپر بیٹن میں دکھا نہیں ہوں ہاں ونڈے میں ان کی ابیلٹی اور جادہ ہے ان کی کنسسٹنسی اور جادہ ہے لیکن اگر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کو سلیکٹ کرنا ہے تو مہندر سنگھ دونی نمبر چھے نمبر پہ اور نمبر ساتھ کپل دیف یہ جو ایڈوانٹیج انڈیا کو ہے مہندر سنگھ دونی اور کپل دیف کیونکہ دونوں بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایک کیپر ہے کپل دیف کے دس ٹیسٹ سینچوریز ہیں ایٹھنا آپ پہ دیپ بیٹنگ آرڈر ہو جاتا ہے کہ دس ٹیسٹ سینچوریز والا نمبر ساتھ کا بیٹنگ کر رہے ہیں اور کپل دیف جیسے کھلاڑی جو ٹیسٹ میں کسی بھی ٹائم پہ مات چینج کر سکتے ہیں میں تھوڑا بائیسٹ ہوں گیم چینجر کی طرف جو ماتچز جتا سکتے ہیں کیونکہ کرکٹ میں آپ ہار ہوگے ماتچز آپ کو ہارنے اچھے ٹیموں کے ساتھ آپ ہار ہوگے لیکن جب آپ اچھا کھیل ہوگے تو ٹیم جیتے گا مجھے وہ ڈراؤ والے پلیئرز زیادہ پسند نہیں تو کپل دیف ساتھ نمبر پہ 434 تیسٹ بکٹے ہیں آنٹسپنگ ہوگی تو اچھے سلپ فیلڈر بھی پڑے ہوئے آنٹسپ فیلڈر بھی آپ گاوزکر اور کپل اور راول راویٹ کی بارے میں بات کر رہے تو کپل دیف بھی تیسٹے سلپ پہ فیلڈر بھی فیلڈر سکتے ہیں اور سلپ میں بھی فیلڈر سکتے ہیں ضرور ہر جگہ فیلڈر سکتے ہیں کپل دیف نمبر ساتھ آٹھ آٹھ نمبر سپنرز میرے لیے دو سپنر ہوں گے کیونکہ انڈیا کے سٹرنٹھ ہمیشہ سپنرز رہے ہیں تو شاید ہر بھجن سنگھ آپ ڈیویٹ ہوگا کی کیوں ایرہ پالی پرسندہ نہیں کیوں بشن سنگھ بیدی نہیں کیوں ہر بھجن سنگھ اوویسلی میں ان کو کھیلتے ہوئے دیکھاؤں میں ان کا کپتان بھی رہا ہوں اور ان کی سٹیٹسٹکس بھی ہے چار سو تیرا وکٹے مشن بیدی شاید ایک کینڈیڈٹ ہو سکتے تھے لیکن وہ بھانا ڈیفرن تھا بیدی ہو چندر شکر ہو پرسندہ ہو کوئی بھی کینڈیڈٹ ہو سکتے لیکن صرف میں نمبر سے گیا ہوں چار سو تیرا ٹیسٹ وکٹے اور میچز بھی جتائے ہیں آسٹریلیا کے سامنے نہیں وہ کمپنیٹر بھی ہے وہ گراؤن میں لڑتے ہیں وہ ہارتے نہیں ہیں اور میں ان کو تھوڑا سا زیادہ نمبر اس لیے دوں گا کہ مجھے ابھی بھی دوہزار ایک سیریز یاد ہیں آسٹریلیا کے سامنے جہاں پہ ہر ایک ٹیسٹ میں میرا مین سٹائک بولر انجڈ ہو رہا تھا کملے گئے پہلا ٹیسٹ کے بعد پھر شوینات گئے تو ایک میں اس کے اوپر ہی مجھے ابھی بھی یاد ہے چنائی میں میلیش کلکرنی نے راؤن ڈا وکیٹ تیس اوور ڈالے تھے سٹیو وار کے پیر پہ سٹیو وار آسٹریلیاں بیٹسمنٹ کے پیر تاکہ رن نائے اور انہوں نے تیس اوور میں شاید چونتی سے اپنیتیس رن دیئے تھے دوسرا ان سے ہر بجن نے ساتھ وکٹے بھی لیا تھا ہر بجن سنگھ اور اگر ہر بجن سنگھ ہے لیکن یہ سٹیسٹکس دیکھوں اور دس گین باز آپ کے پاس دو تیز گین باز شاید ہیں دو تیز گین باز دو تیز گین باز میرے دوست جواغل شرینات ٹھیک ہے کیونکہ انڈیا میں پہلی گین باز جو تیز کرتا تھا سلپ کو دو قدم پیچھے کھڑا ہونا پڑتا سلپ کو دو قدم پیچھے میڈ آف پہ کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل تھا کوئی بھی کپتان کا بہت بہترین بولر سو دس نمبر پہ جواغل شینات اور گیارہ زہیر خان زہیر یہ گیارہ ہو گیا تھوڑا بھرائیٹی بھی ہوگا لیفٹ ٹام ریکارڈ بھی تین سو وقتے کے قریب ہے 88 ٹیسٹ میچے اور باروے نمبر پر بی بی سلکشمن کو ہم بھی اس ٹیم بھی رکھیں گے ہم کو بارہ چننے تو یہ لیبرٹی مجھے ملا ہے اچھا کپتان کون ہے اس ٹیم کا یہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنے پڑھیں گے ہمارے سامنے سنیلی گاوزکر ہیں کپل دیو ہیں میندر سنگھ دونی ہیں سورو گانگولی بھی ہیں لیکن ٹیسٹ کرکٹ کو لحاظ سے دیکھتے ہو آپ نیوٹرل رہ کے آپ جب کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا ایسپائر کیا تھا کپتانی کرنا کیا آپ کپتان اس ٹیم کے ٹیسٹ ٹیم کے فٹ بیٹھتے ہیں آپ کے لحاظ سے فٹ تو بیٹھتے ہیں میندر سنگھ دونی کا بھی کپتانی کا ریکارڈ اچھا ہے میں مانتا ہوں کہ ونڈے کرکٹ میں ان کی کپتانی زیادہ اوبر کے آئی ہے تو بارہ دکھا دیں اور درشکوں کو بتا دیں کہ کپتان جو ہیں جو کپتان ہو یہ ویویس لکشمنٹ بھی ہیں بارہ میں یہ بارہ کھلا رہی ہیں گاوزکر سیوا گراویٹ ٹینڈوڑکر سورو گانگولی دھونی کپل دے بھربہ جنگ کمبلے جراغل سرینات زہیر کان لکشمن اور کپتان سورو گانگولی لیکن ایک بات جو اس ٹیم میں دیکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر کھلا رہی ہیں جو پچھلے دس پارہ سال میں کھیلے اور یہی بھارت کا گولڈن پیریٹ بھی تھا اب ونڈے کرکٹ کی بات ہوگی مگر دادہ ایک چھوڑے سپریک کے بعد یہ ٹیم ہے بھارت کی آزاد بھارت کی سورو گانگولی کی ڈریم ٹیم آزاد بھارت کی ٹیم چنی جا چکی ہے وہ ڈریم ٹیم وہ بھارا کھراری سورو گانگولی کپتان دادہ نے ٹیم چن لی ہے لیکن اب بات ہے ونڈے کی کیونکہ بھارت ٹیسٹ میں نمبر ایک رہا اور ونڈے میں ورلڈ کپ بھی جیتا ہے دو بار ورلڈ نمبر ون بھی رہا ہے یہ ٹیم بھی تھوڑی سی پیچیدہ آپ کو لگتا ہے یا پھر یہ بھی سمپل آپ چن لیں گے سمپل تو نہیں ہوگا کیونکہ بھارت میں اتنے بہترین پلیئرز آئے ہیں تو یہ ٹیم چننا اتنا آسان نہیں ہوگا ہم چنتے ہیں ونڈے ٹیم اوپنرز سچین تندونکر سچین تندونکر چار سو ترسٹھ میچز اٹھارہ ہزار رن گنتے گنتے تھڑ جائیں گے سوالیز دشم لوگ آٹھ ٹیم کی اوسط تو میرے پہلا اور انہوں نے زیادہ رن آپ کے اور سہواک کے ساتھ بنائے ہیں تو سہواک اور آپ دونوں اس ٹیم میں شاید دونوں اس ٹیم میں لیکن سہواک شاید تین نمبر پہ نمبر تین کھیلیں گے نمبر تین پہ اور لیفت ہند رائٹ ہند کمبینیشن میں تین سو گیارہ مچز گیارہ ہزار رن تو شاید دوسرا اوپنر سورو گانگولی اچھا جب آپ اور سچین بیٹنگ کرتے تھے اوپن کرتے تھے تو کیا ایسا ہوتا تھا کہ یہ پانچ اور میں آٹیک کرتا ہوں آج میں آٹیک کروں گا آج تو روٹیٹ کری ہو یا پھر جو ہوا جیسے ہوا نہیں سچویشن کے حساب سے چینج کرتے تھے دیکھنا پڑتا تھا کتنا سکور چیز کر رہے ہیں پہلے بیٹنگ کرتے تو نورمال کھیلنے کی کوشش کرتے ایسا دن ہوتا ہے کسی کسی دن میرا فارم اچھا ہے ٹچ پہ اچھا ہے سچین کا فارم ہوتنا اچھا نہیں ویسا ورسا تو اسی ہساپ سے تو یہ ہے 1,2,3 سورو گانگولی ساہواغ اور سچین تیڈولکر اس کے بعد نمبر چار نمبر چار ویرات کو لی حالیا ریکارڈ ریکارڈ بھی ریکارڈ پندرہ حالیا ریکارڈ نے نمبر چین پر رن بنائے لیکن نمبر چار نمبر پانچ یوبراہ سنگھ میرا ہی ساپ سے 1 day cricket میں یوبراہ سنگھ میچ وینر فیلڈر لیفٹ ٹام سنگھ بولنگ بھی اس کے بعد نمبر چھے مہندر سنگھ دھونی نمبر چھے مہندر سنگھ دھونی حالانکہ دھونی کا اس میں رول ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا اس ٹیم میں نمبر ساتھ کپل دیو کپل دیو کپل دیو واقعی میں اس زمانے میں اگر آج کھین رہے ہوتے تو ٹی ٹوینٹی کے بھی بہت بڑے ہیٹ ہوتے ہیں نمبر ساتھ ہو گئے اور اس کے بعد آٹھ رویندر جڈے جا رویندر جڈے جا اتنی جلدی آپ بھارت کی ڈریم ٹیم میں یہ سپرائز ہوگا کیونکہ ان کی کرکٹ حالی میں بہت امپروو ہوئی ہے لیفٹ آم سپن بھی ڈال سکتے دس آور ڈال بھی رہے ہیں ونڈے میں حالی کے فارم میں میں ان کو پک کر رہا ہوں اور بیٹنگ بھی کرتے تو بیٹنگ کا ڈیپٹ بہت بہت بڑا اور فیلڈنگ بھی آٹھ نمبر پہ آئیں گے بیٹنگ اور بولنگ کریں گے آٹھ نمبر پہ رویندر جڈے جا اس کے بعد نو دس گیارہ نو نمبر ایک سپنر شاید اگر فاس بولر چاہتے تو جواگل شینات نو نمبر پہ زہیر خان دوسرا فاس بولر کپل دیر کے ساتھ دو سو ونڈے میچے دو سو بیراسی وکٹے اور ڈیتھ میں بھی ڈالتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے اور آنیل کوملے جو آپ کو آٹھ نمبر پہ اور جواگل شینات اچھا بارمہ کھلا رہی یہ آپ کا بڑا دلچسپ ہے راہول ڈرویڈ اگر کسی ڈیفرن کنڈیشن میں ہے مشکل پرستیتیوں میں ہے تو آپ ان سے نمبر چار اگر سب کونٹیننٹ کے باہر ہیں انگلنڈ ہو اسٹریلیا ہو ساتھ آفریقہ ہو ورندہ سواب کی جگہ یہ میرے تین نمبر تین یہ ہے بھارک کی آزاد بھارک کی ونڈے کے بارہ کھلاڑی جو دادا نے چنے اور اس کا کپتان کون ہونا چاہیے مہیندہ سندھو نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کیونکہ ونڈے کرکٹ میں ان کی ریکارڈ اتنا اچھا ہے سکسیس ریڈ ورلڈ کپ تو مہیندہ سندھو نہیں کوپتان ہونا چاہیے ونڈے سے یہ ہے ٹیم سچین ٹنڈوڑکر ورندہ سیوار سورف گانگولی ویرات کولی یوبراج دھونی کپل دیف جڈے جا شرینات زہید خان کمبلے راہول گرائیویڈ راہول گرائیویڈ ٹیم جو دادا نے چنی ہے دادا کے سیگنیچر ہیں اس ٹیم میں اس سے پہلے آپ ٹیسٹ ٹیم بھی دیکھ چکے ہیں جو بارہ کھلاڑی دادا نے چنے تھے فیلال بہت بہت شکریہ آسان تو نہیں تھا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دس بارہ سال کی زیادہ کھلاڑی دونوں ٹیم میں ضرور وکران تو آسان اس لئے اور نہیں تھا کیونکہ آپ نے مجھے شامل کیا اس میں تو اور مشکل ہو جاتا ہے وہ آپ اپنے ریکارڈز کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ موڈسٹی ہے لیکن سورا کھانگلی کی بہت فینز ہیں ہمارے آج تک کے درشک پی یہی چاہتے تھے کہ آپ ٹیسٹ ٹیم کو لیڈ کریں فیلال بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ